بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وہ ہمیشہ کی طرح جاری اور ساری رہے گی بالخصوص اس موقع کے اوپر جہاں دیگر موضوعات کے اوپر بات کی گئی ہے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ماورائے عدالت قتل کے تازہ ترین واقعات کا جائزہ لیا گیا ہے اور تشویش کا اظہار کیا گیا اسی طریقے سے سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق جو حق خود ارادیت کا تسلیم شدہ حق ہے کشمیریوں کے ساتھ ان کی جدوجہت کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کے اندر فاشزم کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں اس پہ فورم نے تشویش کا اظہار کیا ہے فورمیشنز کمانڈر فورم یہ بڑا امپورٹنٹ اپنی نویت کا ایک فورم ہوتا ہے جس کے اندر پالیسی سے لے کر سٹرکچرل ریفارم سٹرکچرل ریفارم سے لے کر جو خطے کے اندر وقوع پذیر ہوتی تبدیلیاں ہیں اس کے اوپر بات کی جاتی ہے اور اس حوالے سے کوئی سٹیٹیجی جو ہے وہ بھی تیہ کی جاتی ہے تو سٹیٹمنٹ جو آئی ہے اس کے اندر مقبوضہ کشمیر کا ذکر مشرقی سرحت کا ذکر ہونا مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ حمایت کا یادہ کرنا یہ اپنی نویت کی ایک اہم سٹیٹمنٹ گردانی جا سکتی ہے اس موجودہ حالات کے اندر جب مقبوضہ کشمیر میں صحوبتوں کے پہاڑ کشمیریوں کے اوپر توڑے جا رہے ہیں اس پر آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کرنے کوشش کریں گے جناب سب سے پہلے میں ہم تعرف کروا دیتے ہیں آج ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سلمہ ملک صاحبہ نے نامور تجزیہ کار ہیں کسی تعرف کے محتاج جنی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ عبدالعمید لون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کشمیری رہنما ہے اشتیاق حمدانی صاحب ہمیں all the ways from ماسکو سے ٹیلیفون کے ذریعے ہمارا ان سے رابطہ ہوا ہے اشتیاق حمدانی صاحب سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اندر اور میں سٹارٹ کر لیتا ہوں ڈاکٹر سلمہ ملک صاحبہ یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے فارمیشن کمانڈرز کی اس کی امپورٹنس کشمیر کے تناظر میں کس طرح سے دیکھتی ہیں دیکھیں دو تین چیزیں فرم ٹائم ٹو ٹائم حملوں کے سامنے آئی ہیں یا جو عوام الناس فیل کرتی ہے کبھی کبھا سوال اٹھتا ہے کہ کشمیر کیو پر سٹانس ہمارا کم تو نہیں ہو رہا کبھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی سمجھوتا کر لیا ہے دو ہزار انیس کے بعد ایسے بہت سارے جو ہیں لوگوں کے دل میں شکوک و شباہ تو پھرے اور آرمی کی طرف سے بھی وقتن فوقتن یہ آیا کہ اگر مسئلہ کا حل تصفیہ سے نکل سکتا ہے ڈائلوگ سے نکل سکتا ہے کسی طریقے سے جو بھی طریقہ ہو امن پسندی کا تو وہ ہم اڈاپٹ کرنے کو تیار ہیں فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس میں یہ بات کا اس سندیے کا اظہار کرنا اور اس کی تجدید کرنا بہت ضروری ہے لوگوں کو یہ بتانا کہ ہم ہر صورت تیار ہیں شہدہ کو اٹریبیوٹ دیا گیا اور جو شہدہ ہیں وہ ملکی خاطر اپنی جان دے چکے ہیں اور کشمیر کا ساتھ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کی خاطر بھی اگر پاکستان کو قربانی دینی ہے کشمیری برادران کے لیے جو کہ ہمارے اپنے ہمارا اپنا حصہ ہے اگر آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھا کہ کشمیر کی جو امپورٹنس خاص طور پر ہے وہ پاکستان کے لیے کتنی ہے کہ ایک ہی جنبشے کلم میں اگر میں کہوں کو تیس ارب روپے کا جو پیکج ہے وہ کشمیریوں کے لیے دیا گیا ہے تو یہ نہیں اس کی امپورٹنس کا اظہار ہے نہیں مشکل ترین حالات کے اندر بھی دیکھیں مشکل ترین حالات میں اور آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ بھارت جیسا جو ملک ہے جس نے ہر جگہ اپنے پنجے پھیلائے ہوئے ہیں اور امریکہ جیسے ملک میں وہ شر پسندی کرتا پھیل رہا ہے لوگوں کو مرواتا پھیل رہا ہے اس نے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا کشمیر میں لوگوں سے نارے بازی کروائی سارا کچھ کیا اور حکومت ہمیں اپنی اپنی اکنومک کنڈیشنز کا معلوم ہے سو اس میں ہر کوئی مسئیبت سے گزر رہا ہے حکومت نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ دو چیزیں ایک یہ کہ اکنومکس سوشل پولیٹیکل سائکلوجیکل سپورٹ مکمل طور پر کشمیر کے ساتھ ہے بلکہ اگر مکمل طور پر تو آپ اس سے دس قدم مزید آگے کر لیں تو اس میں کوئی شک نہ رہے اس میں کوئی بھی کسی کو کسی طرح کی پریشانی نہ رہے اور دشمن تک بھی یہ بات مکمل طور پر پہنچے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں کشمیر ہمارا حصہ ہے ہم کشمیر کا حصہ ہیں اور اسی طرح یہ چیز رہے گی اور اس کیوں پر کوئی نگوشیس نہیں ہو سکتی ٹھیک ہوگیا میں اس میں اشتیاق عمدانی صاحب شامل کروں گے یہ فرمائی کہ یہ تجدید احد کتنا امپورٹنڈ ہے اور اس کی اہمیت اور خاص طور پر ایسے وقت کے اندر آنا جب مقوضہ کشمیر کے اندر نام نہاد انتخابات دھونگ انتخابات کے لیے کشمیریوں کو زبردستی گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے اس وقت اس سٹیٹمنٹ کی اہمیت کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ دارمی چیز نے پاکستان کو جس استراب اور غیر یقینی کی صورت عالم سے نکال کر ایک امید اعتماد یا استقام جو عقوم کو دیا ہے تو اسی محل میں اسی فضا میں کشمیر کے حوالے سے ان کا یہ بیان بڑی انیت کا عمل ہے اور کشمیریوں کے لیے خصوصی طور پر سرات پار کشمیریوں کے لیے یہ اواق کا ایک تعدہ جونکہ آپ سمجھ لیں چونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ شک و شبات تھے میں اضافہ ہو رہا ہے اور کافی مختلف قسم کے باتیں ہوتی رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر کا مسئلہ تو اب ختم ہو گیا اور جس طرح آپ نے کہا ہے انتخابات کے بلکل نہیں اس پرسمندر میں جب مودی اپنی پوری مہمی کشمیر کے اور پاکستان کے خلاف کر رہا ہے تو اس کو ایک تابر طور ایک میں اس کو جواب دیا گیا ہے کہ کشمیر کے حوالے میں بھارت کسی غلط فہمی کا اشکار نہ ہو خود کشمیریوں کے لیے بھی یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ تازہ واقعہ ایک جونکہ ہے تو اس لیے کہ ایک پاکستان کے جو اپنے مسائل رہے ہیں معاشی مسائلیں پروس پروسی ممالک کے ساتھ ان ساروں کو جس طرح آرمی چیف لے کر چلیں اور یقیناً ہماری جو حکومت ہے اس نے بھی وہ بھی جہر آرمی چیف کی مشاورت کے ساتھ سارے ماملات ہوتا ہے ہوتے ہیں تو ان میں بڑی اچھی جو چیز ہم نے آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس کانفرانس کا ایک ایسے موقع پہ اعلان کیا گیا کشمیر کی مائز کا ایک ایسے موقع پہ دوبارہ سے پیادہ کیا گیا جو بڑا مانی خیز ہے اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی کم اکم آئندہ ڈریکشن کو کلیر کرتا ہے کہ پاکستان کس ڈریکشن میں کشمیر کے حوالے سے جا رہا ہے یعنی وہ یہ یہ ایک ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان نے وہ ہی ڈریکشن جو پہلے ان کے پاس تھی وہ ہی اسی پہ وہ چڑھ رہے ہیں ان نے کوئی اپنا لائن چین نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بڑی اچھی یہ پیش رفت ہے اور تمام جو ہماری کشمیری جو کوتیں جو تمزیمیں جو مختلف سیاسی پارٹیز ہیں ان کو اس دیان کے بعد اپنے کشمیری ریشوز پر کام کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک پوائنٹ آگیا آپ کی طرف سے لون صاحبی فرمائے گا اب امیری آپ اس سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سپاہ سالہر کا یہ سٹیٹمنٹ اس کا ہم سب سے پہلے خیر مقدم کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیغام ہے دنیا بر کے ساتھ بھارت کو بھی کہ پاکستان کشمیر پر کبھی بھی کمپرمائز نہیں کرے گا اور پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقع رہا کہ مسئلی کشمیر کا جو حل ہے منصفان حل وہ لاکر اس قضیے کو ایک دفعہ جو ہے نا وہ اس برسگیت جنوبی ایشیا میں امن کو موقع دیا جائے تو وہیں اگر ہردرمی ہے تو وہ بھارت کی طرف سے ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس پیغام سے جمعہ کشمیر میں جو عوام ہیں انہیں حوصلہ ملا اور اس تحریک آزادی کو جلا بکشی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنے اس اصولی موقع کو اپنایا کہ کشمیر پہ کبھی بھی کمپرمائز نہیں ہوگا کشمیری عوام کے شانہ بشانہ اس جد جہد میں ہم شریک ہیں اور جب تک نہ اس کا منطقی انجام ہوتا ہے جب تک نہ اس کا منطقی حل نکلتا ہے اسی طرح سے پاکستان کی متزلزل حمایت جاری رہے گی اور اس کے بعد گیر متزلزل حمایت جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو حق پہ مبنی تحریک ہے جہاں بے شمار لوگوں کی قربانیاں ہیں ایک لازوال فرستہ ہے اور ان کو خراج اقیدت پیش کیا گیا تو لہٰذا کشمیریوں کو ایک ایسا پیغام دیا گیا اس موقع پہ جب ہندوستان دنیا کو مسلیٹ کر رہا ہے اور کشمیریوں کو گمرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہیں یہ پیغام اس تحریک آزادی میں ایک نئی رفوق دے گا تو لہٰذا کشمیری بھی سمجھیں کہ پاکستان کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا وہ اکیلے نہیں ہیں پاکستان کے پچیس کروڑ عوام ان کے ساتھ ہے یہاں کے اداری ان کے ساتھ ہے اور اس کا جب تک کشمیری عوام کی امہوں کے مطابق ایک منصفانہ حل سامنے نہیں آتا تو اس برسگیر جنوبی ایشے میں نہ امن قائم ہو سکتا ہے اور نہ پاکستان اس پہ کوئی سودہ بازی کرے گا نہ کمپروائز کرے گا پوائنٹ آگیا آپ کا جناب مجھے دوسرے موضوع کی جانبیں بڑھنا ہے دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح ایک پلانڈ ویسے منصوبہ بندی کر کے ہندوستان کشمیریوں کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے ہندوستان کشمیریوں کی معیشت کو کس طرح سے تباہ کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں جو اس کی جو بنیادی انڈسٹری ہے وہ اسے کہتے ہیں ہارٹی کلچر اور ہارٹی کلچر کے اندر اگر ہم ایپل کو دیکھیں جو زراد کا بنیادی جز کہہ جاتا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر تو جو ایپل کی اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے سیب کی کہ ایشیا کی جو دوسری بڑی منڈی ہے وہ سوپور میں پائی جاتی ہے بارہ مولہ کے علاقہ ہے سوپور یہ اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ سیب کی پیداوار ہوتی ہے یعنی آپ کو اگر میں بتاؤں کہ ٹوٹل پرڈکشن جو ہے وہ سیب کی بیس ہزار دو سو پیسٹ میٹر ٹن جو ہے وہ اتنی پرڈکشن ہوتی ہے اب جو کشمیری ہیں وہ اس سنت سے وابستہ کیسے ہیں پانچ سے چھے لاکھ فیملیز ڈائریکلی اور انڈائریکلی اس سیب کی کاش سے لے کر اور اس کی ترسید سے لے کر اور اس کو ایکسپورٹ کرنے سے لے کر یہاں تک اس سنت سے وابستہ ہیں اب خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو پچیس فیصد آبادی تقریباً جو ہے وہ سیب کی اس فصل سے یا اس کی کاشتکاری سے اور اس کی ترسیل سے وابستہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ سوپور کی منڈی ہے یہ ایک ایسا مرکز ہے جس سے آگے انڈیا کو جو سیب ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے اور انڈیا کی چار سو پچاس منڈیوں میں ہوتا ہے اور انڈیا سے پھر آگے جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ یعنی بھٹان میں ہوتا ہے وہ نیپال میں ہوتا ہے وہ بنگلہ دیش میں سیب آگے ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ تو وہ صورتحال ہے جو ماضی میں کچھ عرصہ پہلے تک ہمیں نظر آتی تھی اب صورتحال کیا ہے اب لیٹر صورتحال یہ ہے جناب کے پچاس فیصد تک سیب کی جو پرائسز ہیں ان میں گراوٹ آ چکی ہے چالیس فیصد تک جو کشمیری سیب کی ڈیمانڈ ہے وہ گر چکی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے کشمیر کی ایکانومی کو یہ جانتے ہوئے کہ سیب کی امپورٹنس کشمیر کی ایکانومی کیلئے کیا ہے اس کو ختم کرنے کا ایک منصوبہ بنایا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دوسرے ممالک سے یعنی ایران سے اور افغانستان سے اس سیب کو امپورٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے یہ جانتے ہوئے کہ اچھی فصل سیب کی کشمیر میں تیار ہے اس کی کیا ریزنز ہیں یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے مقبوضہ جمہو کشمیر میں سیب کی سنت بہران کا شکار مقامی منڈی میں غیر ملکی سیب کی آمد سے مقامی انڈسٹری تباہ ہونے لگی کشمیری سیب کے کاشتکاروں کو ایک غیر معمولی بہران کا سامنا ہے کیونکہ مختلف ممالک سے درامت شدہ سیبوں کی آمد کی وجہ سے ہندوستان بھر میں ان کی پیداوار کی مانگ میں کمی آ رہی ہے کشمیر کے کاشتکاروں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں سیب کی قیمتوں میں حیرت انگیز طور پر پچاس فیصد تک کی کمی دیکھی جا رہی ہے جنوبی افریقہ اور ایران جیسے ممالک سے درامت شدہ سیبوں کی آمد نے مقامی سنت کو شدید دھچکہ پہنچایا ہے جس سے کسانوں اور تاجروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کی جانب سے جان بوچ کر عوام کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے خاص طور پر سیب کی سنت کو شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے آل کشمیر ڈیلرز یونین کے چیئرمن بشیر احمد بشیر نے اس حوالے سے کہا ہے کہ غیر ملکی سیب کی آمد نے ہماری سنت کو سخت نقصان پہنچایا ہے ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری مقامی سنت کے تحافظ کے لیے درامتی سیب پر ٹیکس لگایا جائے جی استیاق حمدانی صاحب اس پہ آپ کو میں شامل کروں گا یہ فرمای گا کہ یہ سیب کی وافر مقدار ہونے کے باوجود دوسرے ممالک سے سیب منگوانا یہ آپ کو سوچی سمجھی ایک منصوبہ بندی لگتی ہے وہ ڈپٹی بھی جو ہے وہ ٹا دی گئی تھی تو وہ مطلب یہ کہ ابھی ایران سے یا افغانستان سے تو ابھی یہ مگوار رہے ہیں آپ یعنی سوچ سکتے ہیں کہاں امریکہ اور کہاں جو ہے وہ بھارت اور وہاں سے یہ سیب مگوار رہا ہے اور اس میں یہ دیکھیں کہ لوگ آئی فون تو مگواتے ہیں لوگ ایپل کی ٹیپ تو وہاں سے مگواتے ہیں سمجھ آتی ہے بہت بہت ساری چیزیں امریکہ میں جو بنتی ہیں وہ سے سمجھ آتی ہیں لیکن وہ سیب جو ہے اس کی پرنیشن کیا ہوگی کہ وہاں سے وہ سیب چلے گا سمندر پہ وہ کتنا سفر کرے گا ظاہر ہے تو یہ آ نہیں سکتے تو اب یہ مطلب یہ کہ کشمیریوں کو عارض طرح سے مفلوط بنانے کے لیے کوئی بھی عربہ اس میں خواہ بھارت کو کوئی کسی بھی آت تک جانا پڑے ایران تو پھر یہ ہے کہ افغانستان ایران یہ تو پھر قریب میں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ سے بھی یہ سیب مغوا رہے ہیں اور انہوں نے کشمیر کے سیب کو انہوں نے کبھی کبھی آپ کو بھی شاید اتفاق ہوا ہو جب دریائے جنم میں کئی بار وہ سیب گر کے آ جاتے ہیں تو ہمارے کشمیر میں لوگ وہ پکڑ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت جبردہ سیب رہی ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو کہ جب دوزار ونیس کو پانچ گستو علا واقعہ ہوا اس کے فوراں بعد بارتی فوراں نے بہت زیادہ جو باغات سے سیب کے مغوزہ کشمیر میں وہ کارٹ دیئے اس کے باوجود اس وقت یہ سوچل ویڈیا پہ بھی بہت پروندی کے باوجود دکھا دکھا تصویر اور ویڈیوز آئی تھی جو بارتی آرمی یہ باغات کارٹ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک درخت لگیا اس نے جنت میں گھر بنیا لیکن یہ درخت کارٹنے اور اس طرح کشمیریوں کو مفلوز کرنے کی یہ سادش نہیں ہے بلکہ یہ انتائی پسٹی کا کوئی آخری درجہ بھی ہو تو اس سے نیچے کی یہ بات ہے کیونکہ جو بارت یہ چیز میں کار رہا ہے صرف کشمیریوں کو وہ مفلوز رکھنا چاہتا ہے وہ کشمیریوں کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ بارت کو پتا ہے کہ جب یا تک یہ مفلوز رہیں گے یہ خوشحال نہیں ہوں گے یہ ان پر مقابل رہا سکتا ہوں یہ ٹین پرسنٹ اس کی ایکسپورٹ میں کانٹریبیشن ہے ٹونٹی سیون پرسنٹ ہارٹی کلچر کی کشمیر کی معیشت میں کانٹریبیشن ہے کیا آپ کو یہ ٹارگیٹڈ ایکٹیوٹی لگ رہی ہے انڈیا کی جانب سے جو یہ کام کیا جا رہا ہے کہ کشمیریوں کو بلکل دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے اور خاص طور پر ایسے وقت کے اندر جبکہ انہوں نے کشمیر سے جو سیپ کی ایکسپورٹ ہے وہ آزاد کشمیر یعنی مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر اور جو باقی کسی اور ملک کو کشمیری خود سے نہیں دے سکتے ایسے وقت کے اندر پابندیاں بھی لگا دی اور خود بھی نہیں لے دیں یہ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کیا وانی صاحب آپ کے ساتھ مزید ڈسکس کریں گے اس معاملے میں اگر آپ کو یاد ہو تو دو ہزار آٹھ میں عمرنات یاترہ کے لیے جب یہاں آئے جو یاتری بن کے آئے تو اس وقت یہاں بڑی کنسٹرکشن شروع کر دی بی جی پی گاورمنٹ نے جو اس وقت یہاں تھی جس پہ کشمیری ویلی کے کشمیریز نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا کیونکہ ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ کنسٹرکشن ٹیمپریری نہیں ہے ٹینٹڈ ہوتا تھا عمرنات یاترہ جو ہے ایک بڑا تردیشنل سچویشن ہے جہاں مسلم کشمیریز ہندو کشمیریز کو پیسج دیتے تھے اور یہ عمرنات جو جگہ شرائن سے کہہ سکتے ہیں یہ عمرنات کی جگہ ہے اس کو ایدنٹیفائی بھی ایدھر یافت بھی ایک مسلم نے مسلم کیا تھا بلکل بیشبہ جی سو اس کے بات انہوں نے یہ کیا کہ وہ ہارویسٹنگ سیزن تھا اور انہوں نے ویلی کو بند کر دیا اور ارد کی ارد سے ویلی کو سٹرانگولیٹ کر دیا اور جتنی بھی پیداوار تھی وہ ساری کی ساری زائیہ ہو گئے اور بہت نقصان ہوا ویلی کے ویلیجز کو اور اورشیڈ گروز کو تو اس طرح سے یہ ان کا ایک ریگولر پیٹن انہوں نے اپنا کریئٹ کیا اور یہ بار بار کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس کے کر رہے ہیں کہ یہ غریب لوگ جو اپنی انسیسٹریل لینڈز کی اوپر کچھ باغات لگا کے کچھ درخت لگا کے ایک ایک اکر کے باغ میں جس طرح بھی ہے اپنی ارننگ کر رہے ہیں جس سے انڈیا کو بہت فائدہ ہوگا تو یہ یہاں سے ان زمینوں کو چھوڑ کے چلے جائیں جب وہ یہاں سے ڈسپلیسٹ ہوں گے تو کہیں گے ہم نے تو نہیں کیا یہ تو خود گئیں اور ان کی جگہ وہ ریسٹ آف انڈیا سے لوگوں کو لے کی آئیں پھر وہ انہی باغات کو کلٹیویٹ کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں سو اس کی ملٹی پرانگڈ ہے ایک تو ہم ریل ٹائم میں دیکھ رہے ہیں کہ آج جو کشمیری فارمر ہے اس کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے اس کا جو لانگ ٹرم کانسیکنسز ہے وہ ملٹی فولڈ ہے پولٹیکل بھی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو ڈائیسپورہ انڈیا کا بیٹھا واہ باہر اس کو خوش کرنے کے لیے امریکہ سے سب سٹینڈرٹ سیب آئیں گے یا کچھ اس طرح کی چیز آئے گی اور ہالکہ یہاں سے سیب امریکہ جاتے ہیں تو وہاں سے سیب یہاں آنے کی منتق سمجھ نہیں آتی بات وہ ساری چیزیں اس لیے کی جارہی ہیں جو کشمیریہ کو دی جارہی ہیں کلیکٹیو پنشمنٹ دی جارہی ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹریڈیشنل وی آف لائف ہی ہے ان کے ساری جو 365 ڈیس کا سائیکل ہے ایکنومک وہ اسی ایکٹیویٹی کے ادگر سپن ہوتا ہے تو جب یہ ایکٹیویٹی نہیں رہے گی تو پھر وہ کیا کریں گے مزدوری کریں گے مزدوری ان کو کوئی ملے گی نہیں ان لوگوں کو اپنا ہاؤسولڈ چھوڑنا پڑے گا باہات چھوڑنے پڑے گی اپنے انسیسٹرل لینڈز چھوڑنے پڑے گی تو ہر طرف سے انڈیا جو ہے ایکنومکی لیے ان کے لیے گھیرہ تنگ کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کی اوپر الزام نہ لگ کہ وہ کہہ کہ یہ تجھی والنٹیر بیسنس پہ جو ہے اپنا ملک ترک کر کے چلے گئے ہیں تو ہم نے تو ان کو کچھ نہیں کہا تو یہ بہت پر ایکنومک جنو سائیڈ ہے جو آہستہ آہستہ سیستمیٹک طریقے سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے لavoir صاحب یہ فرمایا گی کہ کشمیریوں نے پہلے بھی اس طرح کی کئی پلاننکز جو ہیں ان کو آہ فیل کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیری اس کو آہ عبزارپ کر لیں گی اس کو ریسپانڈ کریں گے اور ریاکشن دیں گے اس کے اوپر آہ دراصل جنو کشمیری کی مشیط کو دانستہ طور پہ یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے اور ہندوستان کا جو اس کے پیچے جو مقصد کا اور فرما ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کشمیریوں کو تنگ کروں انہیں سزا دوں اور انہیں مفلوق الحال بناوں اور تحریک آزادی میں جہاں کشمیری کسی بھی صرف کمپرمائز نہیں کریں گے تو لہٰذا ہر طرف سے ہمیں ہمارے ہمارا گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے لیکن ہندوستان کوئی غلط فہمی ہے کہ کشمیریوں کو میں ان حربوں سے ان حتکنوں سے دباؤں تیکھیں کشمیر کے اندر اس وقت جو سیب ہے سب سے بڑی سنت ہے اور پینتیس لاکھ سے زیادہ لوگ اس اندرسٹری سے واپستہ ہے بلواسطہ یا بلاواسطہ طور پہ اور یہ جو ہماری باغات ہیں یہ دس لاکھ مربع جو اکڑ پہ جو ہے نا وہ پھیلے ہوئے ہیں اور سال بر جب کسان باغبانی کرتا ہے اور وہ پھر دیکھتا کہ میں اس کا مجھے سمر ملے گا صلاح ملے گا اور آخر پہ اس کو کس طرح سے تنگ کیا جاتا ہے اور آج بھی ایک وقت پھر جہاں کشمیر کی سنت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے پہلے بھی اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سری نگر جمہور شہرہ پہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو فروٹ سے لدے ہوئی ٹرک ہوتے ہیں انہیں روکا جاتا ہے کانوائی جب آتی ہے تو انہیں ایک طرف دن دن دو دو دن روکا جاتا ہے اچھا اس کے بعد موسم کی خرابی ہو یا بارش ہو اور وہاں پر میٹے کے تودے گرتے ہیں پتھر آتے ہیں اچھا اپگریڈیشن کا کوئی اس طرح کا تیز رفتاری سے کوئی کام نہیں ہے سستر رفتاری سے ہے اور یہ سارا جو ہے نا گورنٹ کی سرپرستی میں موڈی کی سرپرستی میں ہو رہا ہے تو اب فروٹ جو ہے یہ فریش فروٹ یہ تو دن بار کے بعد جو نا سڑ جاتا ہے گل جاتا ہے تو یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے تو لہٰذا ان چیزوں سے کشمیریوں کو نہ حق آزاد سے دور کیا جا سکتا ہے نہ ہمیں مروب کیا جا سکتا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حق پر مبنی تحریک ہے اس میں لاکھوں لوگوں کا کھون ہے اور ہم نے جان مال کی قربانیاں دی ہیں سیب کیا اور بھی جانے چلے جائیں لیکن اس آزادی پر کوئی کمپروائز نہیں ہوگا جی اس میں میں آپ کو اس میں شامل کروں گا استیاء کمدانی صاحب یہ فرمایی گا کہ کشمیریوں نے ہمیشہ بڑا تگڑا جو ہے وہ ریسپانس دیا ہے انڈیا کو جس کی ویسے انڈیا ہر روز نئے طریقے آزمانے پر مجبور ہو رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیری اس کو بھی بڑا تگڑے طریقے سے ریسپانڈ کریں گے اور یک کریں گے ہی بالکل پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ سیب کی فصل تو سارا سال نہیں ہوتی کشمیر میں اس کے علاقے میں ان علاقے میں بھی جو کشمیری ہیں وہ اپنا زندگی کا جو سفرہ وہ جاری دیتا ہے ان کا ہمارا اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ سیب کے اوپر رہ کے تو کشمیری اپنی عبادی اپنا گار اپنا سب کو چھوڑ چاڑ کے تو وہ کئی باہر سے لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقین ان کسانوں کے لیے مشکل وقت ضرور ہے اور وہ ایک جو بارتی ہے جو ان کو مفروض کرنے کی سازش ہے اس کا شکار ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہوگا کشمیری کے سیب کی اوپر یا اس کی اوپر جا کے تو وہ اپنا گھر بار چھوڑ دیں انہوں نے تو کشمیر کی جو تاریخ ہے وہ خون کی تاریخ ہے کشمیر کی تاریخ جو ہے ظلم اور جبر کا ایک پاڑ انتے تھوڑا گیا ہے تو انہیں اپنے گھر بار نہیں چھوڑے بلکہ یہ ہے کہ انہیں وہ پھری ایک بارت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے مضامت کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مضامت جاری رہ گی اور انشاءاللہ فتح کشمیریوں کا نصیب ہوگا یہ ٹھیک ہے آئی ایف ٹو وینڈ اپ جی شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں معزز پیمانوں کا آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے آپ نے تجزیہ پیش کیا پروگرام امیر میکزین سے اتنا ہی آسر رحمان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد موسیقی